سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ قبول کر لیجئے گا اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد ویس صاحب آج کے پہلے معزز مہمان سوال بھیجنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو معلومی ہے اسی طریقے کو فولو کر کہ آپ سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں میں تقافل انشورنس پالیسی لینا چاہتا ہوں تو کیا گنجائش ہے یا حرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک انشورنس کی بات ہے تو انشورنس پالیسی لینا یہ تو نجائز و حرام ہے البتہ تقافل جو انشورنس کا متبادل کی طور پر متعارف کروایا گیا ہے تو اس میں بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں تو اس لئے کہ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے موقع پر ان حضرات سے جیسے دعولوم کے حضرات ہیں تو ان سے اس کی تفصیلات وغیرہ پوچھ کر ان کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے ہمارا یہ مسئلہ ابھی تک زیر تحقیق ہے تو جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے تو اس سے پہلے کوئی بات کہنا جواز کی یا جواز کی یہ ناممکن ہے تو اس لئے دعولفتہ ہمارے دعولفتہ کا تو کوئی فتوہ نہیں ہے البتہ دعولفتہ دعولوم کا یہ فتوہ ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں تو ضرورت کے وقت ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے ان سے رائے معلوم کر کے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عویر صاحب اسلام آباس سے پوچھتے ہیں بے استثناء میں سمن فوری ہوتا ہے لیکن اگر اس کا علٹ ہو یعنی خریدار مبیبر قبضہ اسی وقت کرے لیکن سمن کچھ دیر کے کچھ ماہ کے بعد ادا کرے تو کیا یہ صورت بھی درست ہوگی اور استثناء کے تعریف سادے گائے گی کسی بھی کنٹریکٹ کے استثناء بننے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سبجیک میٹر کو دیکھا جائے جو سبجیک میٹر ہے اگر اس کا تعلق ان اشیاء کے ساتھ ہو جن میں سنت کی جا سکتی ہو مینوفیکچرنگ کی جا سکتی ہو تو تب وہ چیز استثناء میں داخل ہوتی ہے اور اگر وہ سبجیک میٹر ایسا ہے کہ اس میں مینوفیکچرنگ نہیں کی جا سکتی سنت نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ استثناء میں داخل نہیں ہوتا اور استثناء کے تعلق بنیادی طور پر سبجیک میٹر ہی کے ساتھ ہے پرائس کے ساتھ نہیں ہے جو استثناء میں پرائس ہوتی ہے ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے بعد میں بھی دی جا سکتی ہے قسموں بھی دی جا سکتی ہے تو بنیادی طور پر استثناء میں داخل ہونے کے لیے سبجیک میٹر کیا دیکھنے شرط ہے کہ اگر وہ ایسے 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 ہیں کہ اس کا تعلق مینو فیکچننگ کے ساتھ ہے تب وہ استثناء میں داخل ہوگا ورنہ وہ استثناء میں داخل نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا جی محاس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بینک سے جو ڈائری یا کیچین وغیرہ ملتی ہے کیا ان کا استعمال درست ہوگا اگر بینک میں کوئی چاہے وغیرہ پیش کرے تو اس کا پینہ جائز ہوگا ہے ظاہر ہے سعودی بینک کے مطالعے کی پوچھ رہے ہیں بینکوں میں عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو پرموٹ کرنے کیلئے اس کی تشریر کیلئے مختلف اقسم کے ٹول استعمال کرتے ہیں ان ٹول میں سے ایک ٹول یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈائری دے دی یا کوئی پین وغیرہ دے دی یا اس طرح اور چیز دے دی تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو اس کی پرموٹ ہو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈیپوزٹ وغیرہ آئے تو اس میں یہ دیکھنے چاہیے کہ اگر یہ جو ہدیہ وغیرہ دیا جا رہا ہے اگر تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو دیا جا رہا ہے تو اس صورت میں تو اس کے لینے کی گنجائش ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں لیکن اگر یہ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو نہیں دیا جا رہا بلکہ مخصوص طبقے کو دیا جا رہا ہے مخصوص کیٹگریز کو دیا جا رہا ہے کہ جن کی رقم یا جن کا ڈیپوزٹ اس قدر ہوگا تو ان کو یہ حدیعہ وغیرہ دیا جائے گا تو اس صورت میں یہ کلو قرض جرر نفعن کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے اس کی لینے گنجائش نہیں ہوگی یہ حرام ہوگا اور باقی جہاں تک چائے پینے کی بات ہے تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بینک کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو چائے وغیرہ پلائے جاتی ہے بینک انتظامی کی طرف سے چائے وغیرہ پلائے جاتی ہے تو اس صورت میں یہ چائے پلائے جا رہی ہے تو بینک کے فنڈ ہی سے چائے پلائے جا رہی ہوگی تو جو بینک کے اندر جو کنونشل بینک ہوتے ہیں تو ان کے جو میجر پارٹ ہوتا ہے وہ حلال رکوم پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے کہ بینک صرف انٹریسٹ لیتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر کام بھی کرتا ہے ویسال کے طور پر وہ سرفیسز فرام کرتا ہے یا لوگ کی ڈپوزٹس وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ حلال رکوم پر مشتمل ہوتے ہیں اور باعث جائز ایکٹیویٹیز سے بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے بینک کے جو میجر پارٹ ہوتا ہے آمدینی کا یا ڈپوزٹس وغیرہ کا وہ حلال رکوم پر مشتمل ہوتا ہے تو اس صورت میں چائے پی جا سکتی ہے چائے پینے گنجائش ہے لیکن اگر بینک کے سٹاف میں سے کوئی چائے پلائے رہا ہے وہ بینک کے فنڈ سے نہیں پھر اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ جو چائے پلانے والا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے تو اگر اس کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کو برہراز سعودی کاموں میں انوال ہونا پڑتا ہے اور اس کے ذریعہ آمدینی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو چونکہ جو اس کو آمدینی مل رہی ہے ایک نجائز عمل کی مل رہی ہے اور اسی سے وہ چائے پلائے رہا ہے تو اس صورت میں جائش نہیں ہوگی لیکن اگر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ ڈائریکٹ سعودی کاموں میں انوال نہیں ہونا پڑتا جیسے فون اپریٹرز بغیرہ یا چوکیدار بغیرہ ہیں تو اگر وہ چائے پلاتا ہے تو چونکہ اس کا کام جائز ہے اور وہ اپنی حلال آمدینی سے پلائے رہا ہے تو اس صورت میں چائے پینا جائز ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جی اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال پوچھا ہے شایب خان صاحب نے کراچی سے وہ یہ کہتا ہے جو شخص بینک کا ملازم ہو اور اس کو ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ ہو گئی وہ اس کی اس کے بعد اس کو پینشن ملی ہے ان پینشن کی پیسوں سے وہ قربانی میں شریک ہوتا ہمارے ساتھ اس کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے یہ اگر وہ کنونشنل بینک میں کام کرتا تھا اور اس کا جو کام تھا بنیادی طور پر ایسا کام تھا کہ اس کا تعلق سود کے ساتھ نہیں تھا جو سود کے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ڈائریکٹ اس کے ساتھ نہیں تھا تو اس صورت میں چونکہ اس کے لئے تنخواہ لینا بھی جائز تھا تو اس لئے اس کے لئے پینشن لینا بھی جائز ہے اور ایسے شخص کو قربانی کے اندر شامل بھی کہہ جا سکتا ہے لیکن اگر اس کا کام ڈائریکٹ سودی کاموں میں انوال ہونا تھا تو اس کے لئے تنخواہ لینا جائز نہیں تھا تو اسی طریقے سے پینشن لینا اگرچہ اس میں حدیعہ کا پہلو بھی پائے جاتا ہے لیکن جو خدمت کا محوضہ ہے وہ پہلو زیادہ اس میں غالب ہے تو اس لئے اس کے لئے پینشن لینا جائز نہیں تھا اور اگر اس نے لینا ہے تو اس صدقہ کرنا چاہیے تھا تو ایسے شخص کو احتیاط ہی ہے کہ قربانی میں اس کو ساتھ نہ ملایا جائے بلکہ کسی اور شخصوں ملایا جائے جس کی آمدینی کنفرم سو فیصد حلال ہو بہت بہت شکریہ سر آپ کا اگلے سوال ہے آپ کی خدمت میں محمد عمران صاحب کا گجرانوالہ سے وہ یہ پوچھتے ہیں حق مہر میں کتنے پیسے دینا فرض ہے مطلب کتنا حق مہر ہونا چاہیے یہ حق مہر حنفیہ کے نزدیک کم سے کم جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے وہ دس درہم ہے دس درہم کم سے کم مقدار ہے جو اس کی دس درہم کے اندر جو چاندی لگی ہوتی تو اس کا جو وزن بنتا ہے گراموں کے حساب سے وہ چونتیس اشاریہ زیرو دو گرام بنتا ہے تو اگر اتنی چاندی مہر میں دے دی جائے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دی جائے وہ آپ جس دن نکاح ہو رہے تو اس دن اس کا ریٹ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ چونتیس اشاریہ زیرو دو گرام اس کا قیمت کیا بنتی ہے تو اس حساب سے مہر رکھا جا سکتا ہے کہ اس سے کم نہ ہو اس سے زیادہ رکھا جائے جو چھیک بہت شکریہ آپ کے جی اور اگلے سوال ہے شکیب حسین صاحب کا امریکہ سے شہری داڑی کی مقدار کتنی ہے کانوں کے پاس سے ایک مش رکھنا یہ تو ضروری ہے اور باقی جو اس کے حدود ہے جہاں کنپٹی شروع ہوتی ہے تو اس کے قریب میں ایک ہڈی ہے جو ابریو ہوتی ہے یہاں سے لے کر دوسرے کان کے جاریب جو یہ ہڈی ہے کنپٹی قریب یہاں تک یہ جتنا گلائی میں جتنا حصہ آتا ہے جبڑے کا یہ تمام کے تمام داڑی میں شامل ہے اور ایسے تھوڑی کے جو نیچے حصہ ہے اور حلق کے قریب جو ایک ہڈی ہے ابری ہوئی اس سے اوپر والا حصہ یہ داڑی میں شامل ہے اس سے نیچے والا حصہ داڑی میں شامل نہیں جی چیک بہت بہت شکریہ سر اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ ہے محمد انور صاحب نے پوچھا سعودی اربیہ سے سفر میں تھا مغرب کی نماز پڑھنے راستے میں مسجد گیا باجماعت جماعت میں شامل ہوا بعد میں پتا چلا کہ وہ عشاء پڑھ رہے تھے کیا میری مغرب ہو گئی ہے یا نہیں اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں یقصانیت پائے جائے اتحاد پائے جائے اگر مقتدی اور امام کی نیت میں یقصانیت اور اتحاد نہیں پائے جاتا تو اس صورت میں مقتدی کی نماز سے ہی نہیں ہوتی تو چونکہ یہاں پر مقتدی کی جو نیت تھی مغرب کی نماز کی تھی اور امام بشاہ کی نماز پڑھا رہا تھا تو نماز میں اتحاد ہوئی اکثانیت نہیں پائے گئی تو اس لیے مغرب کی نماز آپ کی نہیں ہوئی اس نماز کا یادہ کرنا لازم ہے بہت بہت شکریہ عمر صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں مسافر والی نماز کتنی مسافت تہہ کر کے پڑھنی چاہیے اور اس میں سنت نماز کا کیا حکم ہے ہو چکا ہے سوال کیا محمد صادق صاحب مکہ مکرمہ سے اگر دوسری رکعت میں قادہ کے بجائے بھول کر اٹھنے لگے تو کب تک بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں سجدہ صاحب کی کیا صورت ہوئی یہ اگر دوسری رکعت میں قادے کے بجائے اٹھنے لگے تھے تو اگر یہ قادے کے زیادہ قریب تھے بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے اس دوران ان کو یاد آ گیا تو یہ بیٹھ یہ ہیں اور اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہے لیکن اگر یہ اٹھ چکے تھے یا یہ اٹھنے کے زیادہ قریب تھے اور پھر ہی واپس آ گئے تو اس صورت میں سیدر صاحب کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی بہت بہت شکریہ ہینا سائے ممبئی سے پوچھتے ہیں میں ویتر کی نماز رات دیج سے پڑھتی ہوں جیسے اومن لوگ تحجد کے وقت پڑھتے ہیں عشاء کے بعد شریع عذر لاحق ہو گیا تو کیا بعد میں ویتر کی قضا کرنی ہو گیا نماز کے وجود میں آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر کے لئے بھی عشاء کی نماز یہ پڑھ چکی ہے اور ویتر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور آخری وقت سے پہلے ان کو یہ عذر شروع ہو گیا تو ویتر کی نماز کی قضا کرنا ان کے ذمہ لازم نہیں ہے بہت بہت شکریہ صاحب تاج الدین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آفیس میں پیر دھونے کی سہولت نہیں ہے اور یہ عموماً صرف انڈیا میں شاید نہیں ہے باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ایک پرابلم کومن ہے اس کا جواب دیجئے گا کہ پاؤں دھونے کی سہولت نہیں ہوتی ہے تو کیا میں آفیس نکلنے سے پہلے موزے پہن کر نماز کے وقت وضو میں پیر پر مساہ کر سکتا ہوں آفیس میں جانے سے پہلے یہ کر لیں کہ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد ہی موزے پہن لیں اور پھر جب ان کو دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آئے گی تو چونکہ پہلے یہ آلڈی وضو پر موزے پہن چکے ہیں تو اب ان کو مساہ کرنا ہوگا پاؤں دھونے ضروری نہیں ہوگا تو یہ ضرورت پوری بھی ہو جائے گی کہ ان کو پاؤں دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور مسائی کرنا کافی ہو جائے بہت بہت شکریہ محمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں سردی کی دنوں میں اگر پانی بہت تھنڈا اور صبح کی نماز کے فوت ہونے کا خوف بھی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس تیمم سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ اگر ایسی نماز ہو کہ اس نماز کی قضاء نہ ہو اور اگر غضو میں مشغول ہوا جائے اور غضو کی تیاری کی جائے کہ پانی کو گرم کرنا پڑے اور اس صورت میں نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو اور نماز بھی ایسی ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے قضاء نہیں ہے جیسے ایدین کی نماز ہو گئی ہے یا نمازی جنازہ تو اس صورت میں تیمم کی گنجائش ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے لیکن اگر نماز ایسی ہے کہ اس کا متبادل یعنی اس کا خلیفہ قضاء کی صورت میں موجود ہے تو اگرچہ وقت لنگ کیوں نہ ہو لیکن اس صورت کے اندر یہ پانی کو قابل اسے مال بنایا ہے گرم کر لیں اگرچہ نماز فوت ہو جائے تو یہ پانی کو گرم کر کے وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے اتیموم کرنے کی اجاز نہیں ہوگی شکریہ جی اب اندہ مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی اگر گھر کے کچھ افراد جوتے پہن کر گرگر کے سہن میں آتے ہیں اور یہاں فرش ہے جو اکثر گیلہ ہوتا ہے اور جوتے ناپاک ہونے کا گمان بھی ہوتا ہے اس صورت میں وہ فرش پاک ہوگا یا نہیں وہ اگر اس پر ننگے پیر چلیں گے تو پیر پاک سمجھے جائیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے جی اگر جوتے ناپاک ہوں اور فرش گیلہ ہو اور ان ناپاک جوتوں کو پہن کر اس گیلے فرش کو پر چلے جائے تو وہ فرش بھی ناپاک ہو جائے گا یہ فرش گھیلہ نہیں تھا لیکن جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ گھیلے تھے اور اس کا پانی فرش کو اوپر لگ جاتا ہے تب بھی یہ فرش ناپاکی شمار ہوگا اور یہ صورت کے اندر اگر گھیلے پاؤں کے ساتھ اس فرش کے اوپر چلا جاتا ہے کہ جس صورت میں فرش ناپاک ہے تو یہ پاؤں بھی ناپاک ہوں گے پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا شکریہ جی اگلے سوال ہے شفقت صاحب کو ملائشی سے ملائشیہ میں فجر کی نماز میں دوسری رکت کے اندر رکو کے بعد سجدہ سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے تو کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ یہ عمل دہرانا چاہیے شاید یہ وہاں پر قنوط نازلہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جب مسلمان مسئبت میں ہو اجتماعی پریشانی کے اندر ہو تو اس صورت میں قنوط نازلہ کا حکم ہے حدیث شریف میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قنوط نازلہ پڑی ہے فجر کی نماز میں تو اگر فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑی جا رہی ہو اور یہ دوسر اکات میں رکو کے بعد ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر ان کو بھی شریک ہو جانا چاہیے اس دعا کے اندر باقی حنفیہ کے نزیق جو بہتر ہے وہ یہ کہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھائنا جائیں یا تو ہاتھ باندھ لی جائیں یا ہاتھ چھوڑ دی جائیں تو اگر کسی اور امام کے رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں بہت بہت شکریہ سمیرہ صاحب احمد پر سے کیا میں اپنے والدین کی جائداد میں سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے لئے چھوڑ سکتی ہوں اس میں مجھے یا بھائیوں کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا یہ اگر ان کو پر کوئی جبر وغیرہ نہ ہو اپنی خوشی سے اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی ہیں تو یہ دے سکتی ہیں لیکن اگر جبر کی وجہ سے دے رہی ہیں تو اس صورت میں جو جبر کر رہا ہے تو اس کو گناہ ملے گا ان کو گناہ نہیں ملے گا بہت بہت شکریہ جی اگلے سوال ہے فیصل صاحب قبلوجسان سے اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے جی شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دے سکتا ہے اور اس کو جب اس کو اٹھائے جاتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو عورت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ہاتھ لگانے کی جاہت نہیں ہے باقی جارہ دیفنی کی وجائش ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ خیر اور ناظر مہترم آج کے پروگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جمعہ کے روز تب تک لئے اجازت چاہیں گے آپ سے اللہ حافظ